قید نہیں کر سکتے اس کو جلا نہیں سکتے اس کو کاٹ نہیں سکتے اس کو گیلا نہیں کر سکتے یہ وچار ہے اس کو قید نہیں کر سکتے یہ چاروں طرف پھیل رہا ہے پورے دیش کے اندر یہ ایک ایسا وچار ہے جس کا وناش نہیں کیا جا سکتا ہے یہ اپنے آپ پھیلتا جا رہا ہے وچار میں پردھان منطری جی کو کہنا چاہتا ہوں آپ ایک نیتا کو گرفتار کروگے میری بھارت ماں کی کوکھ اتنی زیادہ وہ ہے کہ سو نیتا پیدا ہوں گے اس کوکھ سے آپ ایک کیجریوال کو گرفتار کروگے سو کیجریوال پیدا ہوں گے اس لیش کے اندر ہجار کیجریوال پیدا کرے گی میری بھارت ماں آپ کر کے دیکھ لو پچھلے کچھ سالوں میں جب سے ہم دو ہزار پندرہ سے سبتہ میں آئے ہیں کتنے آروپ لگائے انہوں نے کتنے کیجریوال بھشتا چاہ رہی ہے کیجریوال نے بسوں میں گھوٹالا کر دیا پانی میں گھوٹالا کر دیا بجلی میں گھوٹا پتہ نہیں کتنے آروپ لگائے کچھ نہیں چپکا کچھ نہیں چپکا جنتہ بے کوف تھوڑی ہے کچھ نہیں چپکا انہوں نے اتنے آروپ لگائے اب کہہ رہے ہیں کوئی شراب گھوٹالا ہو گیا شراب گھوٹالا ہو گیا جنتہ پوچھ رہی ہے ان سے اب میں ہمیں جواب دینے کی جنتہ پوچھ رہی ہے اب شراب گھوٹالا ہو گیا پیسہ کہاں ہیں کہاں گیا وہ پیسہ خودی جا کے یہ سپریم کورٹ میں کہتے ہیں ہاں جی پیسے کی تو کوئی ریکاوری نہیں ہوئی تو کیا ہوا میں ہو گیا کیا شراب گھوٹالا کہیں باقی ریڈ ویڈ مارتے ہیں یہ کہیں نوٹوں کی گھڑیاں ملتی ہیں کئی جویلری ملتی ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ملا چونی نہیں ملی کہتے ہیں سو کروڑ کا گھوٹالا ہو گیا ہجار کروڑ کا ہجار روپے بھی نہیں ملے سو روپے بھی نہیں ملے کہاں گئے سارے پیسے بلکل پھرجی کیس انہوں نے بنا بنا کے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا پنجاب چناو کے پہلے یاد کرو پچھلے دو ہجار بائیس میں جب پنجاب چناو ہوئے تھے انہوں نے ایک ابوہر کے اندر ریلی میں چناو کے تین دن پہلے پردھان منطری جنہیں اپنے موں سے بولا تھا وہاں جا کے ابوہر کی ریلی میں کیجری وال خالستانی آتنکوا دیئے کیجری وال خالستانی بنا کے خالستان بنا کے وہاں کا پردھان منطری بننا چاہتا ہے اتنی واہیات اور اتنی بے کوفی والی بات آپ پردھان منطری کے موں سے سنتے ہیں تو ہمیں دیا آتی ہے اپنے جیش کے اندر کی کیسے پردھان منطری ہیں اس طرح سے جس طرح سے بے تکی بات اور ابھی تو دیکھنا پچیس تاریخ کو دلی کا چناو ہے ایک تاریخ کو پنجاب کا چناو ہے آنے والے دس پندرہ دن کے اندر یہ کیسی کیسی منگڑنٹ باتیں لے کے آتے ہیں یہ لوگ ایسی ایسی اور بہت ساری باتیں آنے والے ہیں یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ کسی بھی نیچتہ تک گر سکتے ہیں یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں آنے والے سمیں میں آپ لوگ ستر کریں نا آم آدمی پارٹی اور آم آدمی پارٹی کا ایک ایک نیتا آگ سے گزر کے نکلائے اگنی پرکشہ دے کے آیا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو خود بخود ہمیں پتا چلتا ہے ہمارا کوئی برشتہ چار کر رہا خود ہی نکال دیتے ہیں کئی بار ایسے قصے میں جب ڈلی کے ایک منطری کو نکال دیا پنجاد کے ایک منطری کو جیل بھیج دیا خود بخود ہم نکال دیتے ہیں اب پچھلے دو سال سے انہوں نے ہمارے نیتاؤں کو گرفتار کرنا چالو کیا انہوں نے میرے کو گرفتار کر لیا انہوں نے سنجا سنگھ کو گرفتار کر لیا انہوں نے منیسی سودیا کو گرفتار کر لیا انہوں نے ستندر جہن کو گرفتار کر لیا انہوں نے اب یہ کل میرے پی اے کو گرفتار کر لیا بتاؤ میرے پی اے تک کو گرفتار کر لیا اب رادہ چڑھا باہر سے آئے ہیں پر اس کو کہہ رہے ہیں اس کو بھی گرفتار کریں گے کہہ رہے ہیں آتیخی جی کو گرفتار کریں گے سورب جی کو گرفتار کریں گے کہہ رہے ہیں کہلائش یلوت کو گرفتار کریں گے تو میں آج ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں پردہان منطری جی کو کہنا چاہتا ہوں آپ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے دکھی ہو رہے ہو ہم سارے ہی آ جاتے ہیں آج آج آپ ہم سب کو گرفتار کر کے دیکھ لو آج آپ ہم سب کو گرفتار کر لو ہم کوئی درنے والے نہیں ہیں میں جیل میں تھا پچاس دن اس سمیہ کا میں نے پورا صدو پیوک کیا دو بار گیتا پڑی پوری گیتا اور گیتا بھی جیسے شلوک کا ارث ہوتا ہے کہ وہ ارث نہیں میں نے وہ ایک ایک شلوک کے تین تین چار چار پیج کا وصفرت ورنن جو ہے وہ ڈیٹیلڈ گیتا دو بار پڑی ایک بار رمائن پڑی پورا آپ ہمیں سب کو جیل میں بھیج دو اور دیکھ لو ایک بار کر کے دیکھ لو کہ آم آدمی پارٹی کا وناش ہوتا ہے یا آم آدمی پارٹی اور بڑی بنتی ہے ایک بار کر کے دیکھ لو موڈی جی ابھی ہم سارے جنے یہاں سے چلیں گے شانتی سے چلیں گے کوئی شور شرابہ نہیں میں سب سے آگے رہوں گا میرے پیچھے پیچھے سب چلیں گے اگر ہمیں بی جے پی ہیڈ کوارٹر تک جانے دیں گے ہم وہاں تک جائیں گے نہیں جانے دیں گے جہاں روکیں گے ہم وہیں رک جائیں گے وہاں سڑک پہ بیٹھ جائیں گے آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے انتظار کریں گے اگر وہ ہمیں آکے گرفتار کرتے ہیں اگر وہ آکے گرفتار نہیں کرتے تو یہ آج ان کی ہار ہوگی یہ ان کی ہار ہوگی آدھے گھنٹے کے بعد ہم اٹھ کے واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے بیٹھیں گے میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آنے والے سمیں میں بہت بڑی چنوٹیاں آنے والی ہیں بہت بڑی چنوٹیاں آنے والی ہیں ان سبھی چنوٹیوں کے لیے سنگھرچ کرنے کے لیے آپ لوگ تیار رہنا ایک ہی چیز یاد رکھنا جتنی بڑی بڑی چنوٹیاں جتنی بڑی بڑی چنوٹیاں پاسٹ میں ہمارے کو پاس آئی اور جتنے بڑے بڑی مصیبتیں آئی اور جتنا آرام سے ہم لوگ اس میں سے نکل گئے یہ کوئی چمتکار سے کم نہیں ہے دس سال کی پارٹی کا جس طرح سے وستار ہوا یہ کوئی چمتکار سے کم نہیں ہے یہ کیول ایک ہی چیز کی وجہ سے ہے اوپر والے کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے بجننگ بلی کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے اگر یہ ہاتھ نہیں ہوتا آج تک ہم ختم ہو گئے ہوتے اتنے بڑی چنوٹیاں آئیں ہیں ہمارے جندگی میں پچھلے دس سال میں آج تک ہم ختم ہو چکے ہوتے اگر اوپر والے کا ہاتھ ہمارے اوپر نہیں ہوتا تو اوپر والا آپ کے ساتھ ہے سچائی کے رفتے پہ چلو ڈگمگانا مت بہت بڑی بڑی چنوٹیاں آئیں گی لیکن ان ساری چنوٹیوں سے نکل جائیں گے موسیقی